آپ اپنا مقام پہچانا کریں آپ پہ بہت کچھ بہت ایک قیمتی لوگ ہیں آپ بہت قیمتی لوگ ہیں آپ پہ بڑی انویسمنٹ ہوئی ہے میں نے ایک ایک ایکسرسائی چھوٹی سی کرائی کہ میں نے کہا آپ ڈیٹا آف ورث سے لے کے ایم کون تک اپنا ایکسپنسز ذرا سٹیٹمنٹ تو بنا دیں تو بچوں نے نام نہیں لکھنا تھا اپنا نام شوہ نہیں کرنا تھا آج ایک میں نے دیکھی تو اس میں ایک بچے نے کوئی سترہ لاکھ ستر ہزار روپیہ اس نے کہا کہ رفلی میرے میجر ایکسپنسز میرے پہ والدین کی آئے سترہ لاکھ اور اس کے بعد اپرچردی کاسٹ کوئی پندرہ لاکھ پچاس تو کوئی تھرٹی تھری بھورٹی لاکھ کم از کم یہ صرف ان کی میڈنیس پہ ادکہ اخراجات پہ لگے تو یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ ایسے آگئے یہ دیار وی آئی پی آف دیار فیملی وی آئی پی آف دیار ایریا اور اگر یہ وی آئی پی نہیں ہے تو پھر تھوڑی سی حیرانی ہوگی جیسے میں کہتا ہوں کہ جو مایکروسوفٹ کا مالک جو دنیا کا سب سے بڑا امیر بلک ہے بندہ ہے بل گیٹ اس کی ایک بات مجھے بڑی یاد آتی ہے کہتا ہے مجھے اس پہ حیرانی نہیں ہوتی کہ کوئی غریب پیدا ہوا ہے مجھے اس پہ حیرانی نہیں ہوتی کہ کوئی غریب پیدا ہوا ہے مجھے اس پہ بہت پرشان ہوتا ہوں کہ جو غریب مرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس نے زدگی میں کچھ نہیں گیا جی جو بہرحال اس کو کرپ کر رہے سٹیو جوب لکھائے کہ مجھے اس پہ پہ بریشانی نہیں ہوتی کہ کوئی غریب پیدا ہوتا ہے دیکھیں کوئی پجیروں پہ آتا ہے کوئی سائیکل پہ آتا ہے کوئی مرسیکل پہ آتا ہے کوئی کار پہ آتا ہے ہمارے لیے وہ بیسٹ ہے جو سٹیڈی میں بیسٹ ہے جو نالج میں بیسٹ ہے جو ایتھکس میں بیسٹ ہے وہ اچھا انسان ہے اس کا بیویر اچھا ہے اس میں کہتے ہیں جی بائیسنس ہوتی ہے تو بائیسنس ایک ہے اگر کوئی اچھا ہے تو اس کے بارے میں بائیسنس ہونی چاہیے ٹھیک ہے باقی ماشاءاللہ بہت اچھے بچے سارے اتنے نیٹ اینڈ کلین بچے ہیں اتنے صاف ستنے بچے ہیں کہ ان کی بندہ جتنی تعریف کرتا رہے ویسے تو اللہ کی تعریف ہوتی ہے ایزے انسان جتنا بھی ان کو اپلیشیٹ کیا جائے وہ کم ہے کیوں کہ وہ سیٹنگ دا سٹینڈرز اف ایتھکس اینڈ میچیوریٹ ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ اقبال کا شاہین ہے اور اقبال نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ تو شاہین ہے تو شاہین ہے شاہین کا جہاں اور ہے کرکس کا جہاں اور تو جب شاہین آپ بنتے ہیں تو ہائی لیول آف ہائی لیول آف ہائی سٹینڈر آف ایتھکس بنتے ہیں ہائی کوالٹی آف ایڈوکیشن بنتے ہیں کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے اور شاید آپ نے بھی سر پڑھا ہوگا ڈک صاحب گاٹھیا صاحب ایک چھوٹا صاحب میں سناتا ہوتا ہوں کہ فرسٹ فلائٹ آف دا سیگل اس میں مطلب بگلا ہوتا ہے وہ ایک کلپ پہ رہتے ہیں اس کے ماں باپ وہ جب بڑا ہوتا ہے تو ماں باپ کہتے ہیں کہ آپ ان کو بڑے سے ہو گئے ہیں ڈکھٹو ہو گئے ہیں یہ جو ہم لے آتے ہیں کھا جاتے ہیں آپ انہیں خود کمانا چاہیے ٹھیک ہے تو وہ پھر ایک دن کہتے ہیں کہ نہیں ہے اہیر ایک دن ان کا باپ ان کو کہتا ہے نکال کے نہ نیچے پھائک دیتا ہے بڑی اوچھی ہائٹ کلپ سے چٹان سے تو وہ فلائپ اپ کرتے ہیں اور اڑنا شروع کر دیتے ہیں تو اس لیے آپ کی اب فرسٹ فلائٹ شروع ہونے والی ہے ایک فرسٹ فلائٹ جو پہلی تھی جب آپ داخل ہوئے تھے اور ایک فرسٹ فلائٹ آپ کی اب تین مہینے بعد سینئرز کے لیے خاص طور پر وہ شروع ہونے والی بیٹا تو اب جو لینے والا ہاتھ ہے وہ دینے والا ہاتھ بن جائے گا تو اس میں آپ کو اپنی فیملیز کو ہر ایک کا خیار کھیے گا اپنے بہن بھائیوں کا خیار کھیے گا جنہوں نے آپ کو اتنا خوبصورت بنایا آپ پہ اتنا خرچ کیا یہ نہ ہو جائے کہ شہر میں آکے پڑھنے والے بھول گئے یہ بات کس کی ماں نے کس کی خاطر کتنا سونا بیچا ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ کو میسیج یہی ہے سینئرز کو کہ جہاں بھی جائیں اپنے جونئرز کو یاد رکھیں اپنے جونئرز کے لیے رستہ بنائیں اپنے جونئرز کو آکے اکموڈیٹ کریں اور آپ دوسرے کو بھی اکموڈیٹ کریں یہ ٹائم یہ ٹائم اس کے بعد دنیا داری شروع ہو جائے گی یہ جو اصل دوستی ہے اصل جو ٹائم ہے یہ آپ کا اچھا ٹائم ختم ہونے لگا ہے جب ہم آخری دن گئے تھے ایم بی اے کر کے تو آخری دن بس میں سارے رو رہے تھے کہ یار آپ نہ وہ خوبصورت فارق ہوں گے نا خوبصورت لوگ ہوں گے نا خوبصورت ٹیچر ہوں گے جناب نا خوبصورت دوست ہوں گے پتہ نہیں کوئی کہا جائے گا کوئی کہا جائے گا تو آج ہم اصل چیز سے محروم ہو رہے ہیں تو یہ ایک بولڈن ایج ہے بیٹا انجوائیٹ تو دی بیس رافیور کوپیبیلیٹی اور گیٹیٹ ریالائیز ایٹ وڈیو کن تھینکیو بھرمی سر آپ سے ہمیشہ کچھ رکو سیفنے کا موقع ملتا ہے thank you so much اور اب ہم سٹیج پہ دعویٰ دینا چاہیں گے سر عدیر کاتیا صاحب کو سر آئیں اور اپنے خیالات سے ہمیں آشنا کریں ہائیلی آنوریبل ڈاکٹر مسعود الہسن آنوریبل اے بی خان ساتھ ریسپیکٹی ٹیچرز ڈیر سٹوڈنٹس میں سب سے پہلے تو سینئر کلاس کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور اس بات کا محترف ہی ہوں کہ آپ نے بہت اچھا فنکشن آج ارگنائز کیا ہے بہت خوبصورت شام ارگنائز کی ہے اس کے ساتھ ساتھی اے بی خان صاحب کا ڈاکٹس صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت میں سے اتنا وقت نکالا ویسنگ فیکالٹی میمبرز بیٹھے ہیں زائد صاحب بیٹھے ہیں نوان صاحب بیٹھے ہیں امر صاحب بیٹھے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا اور یہاں تشریف لے آئے بہت ہی خوبصورت شام میں بہت ساری باتیں ڈاکٹس صاحب نے کی اے بی خان صاحب نے کی بہت خوبصورت باتیں کی اب میں سے سے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ آپ کے لئے سٹوڈنٹس کے لئے کہ جس ادارے میں بھی رہیں جہاں بھی رہیں اپنا وی ان ہمیشہ برارڈ رکھیں اگر آپ کا وی ان برارڈ رہے گا تو نیچسلی جس ادارے میں وہ آپ ہوں گے وہ ادارہ بھی ترقی کرے گا اور ملک بھی ترقی کرے گا اب یہ آج کل جیسے فورس مستوانوں کو پڑھا رہا ہوں تو اکثر ہم لوگ ڈسکس کرتے رہتے ہیں گورنمنٹس کے حوالے سے بھی ان کی پرفارمنس کے حوالے سے بھی تو نیچسلی آپ اگر ہماری گورنمنٹس کا آل دیکھ لیں تو ہمارا پابلم یہی رہا ہے کہ ہمارا وی ان بارڈ نہیں رہا وی ان بہتر نہیں رہا ہم پریوریٹائز نہیں کر سکے کہ ہمیں کون سے پروجیکس کرنے کون سے نہیں کرنے یہ ڈیٹیل میں میں اپنی کلاس کے ساتھ بھی ڈسکس کرتا رہتا ہوں تو اگر یہ پریوریٹیز ہماری بہتر ہوتی ہیں تو آج شاید ہمارے ملک کے حالات اس سے بہت اچھے ہوتے تو ہمیں اپنی لائف کے اندر زندگی کے اندر اپنی اورنزیشن کے لحاظ سے اور ہر جگہ پہ اپنی پریوریٹیز میں ہمیں بہتر انداز میں سیٹ کرنا چاہیے اور اپنے وین کو براؤڈ رکھنا چاہیے باقی اسی طرح سے آہ آسانیاں لوگوں کے لئے پیدا کریں آپ لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لئے بھی آسانیاں پیدا کرے گا اور لوگوں کے کاموں میں مشکلات پیدا نہ کریں اور لوگوں کے کام آئیں اگر یہ آپ اپنا وین رکھیں گے سوچ رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے بہت ساری آسانیہ پیدا کرے گا آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں تینکیو بیری مچ بہت شکریہ جب ہم اس دپارٹمنٹ میں آئے تھے تو ہمارے سینئرز نے ہمیں گائیڈ کیا تھا تو اب ایزا سینئر ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ہمیں جونئرز کو گائیڈ کریں ان کو آنے والی سیٹویشن سے متعلق آگاہ کریں ہمارا ایک میسیج سرے بیس خان نیج ہے بڑے کلیلی ورز نے بتا دیا اور سکرین یہ کہ ہم کلاس کے سی آر اور جی آر کو جو کہ ہمارے کلاس کے ٹاپرز بھی ہیں ان کو ہم سٹیج پر دعویت دیں گے کہ وہ آئیں اور آپ کو کچھ موٹیویشنل ٹپس دیں آپ کو مسید حسن صاحب رسپیکٹڈ کوارڈینیٹر صلی اللہ بھرکان صاحب آنے والی ٹیچر دیر فیلوز اینڈ سویٹ جونئر اسلام علیکم مائیسیل آمیر اکرم مائیسیل نسیمل صاحب مائیسیل ان کو بھی کرکتا دیں گے مائیسیل نسیم ہم شہر مائیسیل جونئر وہ تو ذو رسپ بھی کنی جو حب کر سوچے سوچے جو دیر جو جو تک اور مجھiciary ہوتا Ple nomination اور حب لمح Torah کنکہ ہوتا ہے ہوتا وہ دور ہیارے ڈاreckPeart ریگے ہوتا اور مجھری دور کیا ہے واقع�이 ہے کہ جمعور bijج writtenpled ہے جون مجھری اور عصورército Period جو کچھ عطل کبھیی ٹھیکерт دور ہوتا توجہدگی ہے جو دوری اور ازال تق thousands جو مجھلول ہوisses اور سoto پیر پیر پیڑڈ شکوط consol некотор coole ج28 جان کرنا ساکے کے لئے جاتے ہیں اور ہم شامیدن مجزدیح ان نشان کیا ہے میں داغیر کہ تہ bury کےになزم attempted جاییٹ ہی کیا کوئی ہم نہیں میںéré� وہ کتہ ہوسکتا ہے میں تظیب ہوتا profitable ہتا ہے موسیقی ہاں ہوریگیں ہم شویoming عورد میں فرص فیروہم کرتا ہے سیونچ کرتے ہیں و ہمارے کرنے کے لئے روی وi جان چاہییت?" انسا میں سے ہون جو ہوں نے ایسے ہ UM müڈا دی طرح۔ with your class fellows bowl and you can also discuss your problem with us I often think about the time the time which comes to everyone where i will go after my college life many of us do not know what to do and where to go in which institute I will be able to get further education what kind of people will be there what sort of faculty will be there شکریہ شکریہ خیلو دریہ کی موجوں سے کناروں سے نہیں منزل ہمت سے ملتی ہے سہاروں سے نہیں شکریہ